السلام علیکم ایوریون کیا حال چند ہیں جی کرمیوں کے آتی ہیں کاکروچیز نظر آنا شروع جاتے ہیں دیکھنے میں نیم بری لگتے ہیں اتنے بری لگتے ہیں اور پھر صحت کی اتنے خطرناک پھر الرجی بھی ان سے ہو جاتی ہے پھر آج جو میں آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کر دیئی نہ اگر آپ کو گھر میں کہیں بھی کاکروچیز نظر آتی ہیں تو فورا سے پہلے انہیں خاتم کر دیں اس سے پہلے کہ وہ پوری کی پوری کالونی جو ہے بنا لیں آپ کے گھر میں جو ریمیڈی میں آج بنا رہی ہوں آئی ایم شور کہ یہ سب چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوں گے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو چمچ بورک ایسٹ اور ایل چمچ میں نے لے لیا ہے سادہ گندوں کا آٹہ میں نے یہ لے لیا ہے بورک ایسٹ جو ہے یہ آپ کو بزار سے تین سو ساڑھے تین سو تکہ مل جائے گا اور آپ ایک دفعہ لاکے رکھ لیں چھ سات مینے کی چھٹی ہو جائے گی آپ کی اس کے بعد دو چیز میں نے یوز کی ہے وہ ہے یہاں پر شوگر شوگر ہم نے ایک چمچ یوز کرنی ہے اس سے کیا ہوگا جو اٹریکٹ ہوں گے نا یہ ککروچیز شوگر کی وجہ سے ہوں گے اور وہ بڑھیں گے تو چینی کی وجہ سے لیکن وہ بڑک ایسٹ اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں آپ کا جو میٹھا سوٹا ہے اس کی وجہ سے یہ پکڑے جائیں گے اور ان کا دم گتنا شروع ہو جائے گا اور وہیں پہ یہ ڈیڑڈ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو خاص چیز ہم اس میں شامل کر دیں ہیں اکثر ہمارے گھروں میں یہ چیز استعمال ہوتی ہیں وہ ہے اگر بٹی اگر بٹی کی جو سمیل ہوتی نا وہ کافی تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے نا ککروچیز جو ہیں وہ کھچے چلی آئیں گے اور اس کو ہم نے نا اب تھوڑا تھوڑا اتارتے رہنا ہے اور اس کا چورا بنا لینا ہے تو وہ باریک باریک اس کو اتارتے رہیں گے اور اس میں اس کو باریک پورٹر فارم میں لاتے رہیں گے جب تک میں یہ ریمیڈی ریڈی کر رہی ہوں آپ جب تک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو اپنی کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے وہ ساری جو اگر بٹی نا اس کا چورا اس پر مکس کر دیا اس کی مہک بہت زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے کارکروچیز جو ہیں وہ اس کے پاس آئیں گے نکلتے تھے یہ لوگ اپنی خوراکی وجہ سے ہیں ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو یہ پورڈر آپ نے ہمیشہ سپریٹ کرنا نا وہ رات کے ٹائم کرنا ہے رات کے ٹائم جو ہوتے ہیں یہ اس قسم کے جو حشرات الارض ہیں انسیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں کارکروچیز ہوتے ہیں چورتیاں ہوتی ہیں یہ رات کے ٹائم ٹریابل کرتی ہیں خوراکی تلاش میں اور اب ہم نے یہاں پہ جو چیز ایٹ کرنی ہے وہ ہے یا تو آپ کے پاس کٹی لال مرچ ہے تو اس کو کوٹ لینا ہے اس کی صرف ہمیں دانے چاہیے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی اس فارم میں ہے کٹی لال مرچ تو آپ اس طرح کی شامل کر لیں پاورڈر مطلب تھوڑھوڑھوڑھوڑی جو دردری سی ہوتی ہے اب ہم نے اس پاورڈر کو اس مکسیز کو اچھی طرح جو ہے نا مکس کر لینا ہے اسے سپریٹ کہاں کہاں کرنا ہے ہم نے ہم نے یہاں پر جو ہمارا چولا ہے رات کے ٹائم خاص طور پر وہاں پر سپریٹ کرنا ہے اس مکسچر کو اس کے بعد جو ہمارے جالیاں وغیرہ ہوتی ہیں کچھن کی وہاں پر ہم نے سپریٹ کرنا ہے کہ انہی راستوں کے ذریعے آتے ہیں ہمارے کچھن میں ہمارے گھر میں واش پیسن میں آپ نے اور جہاں پر برطن وغیرہ دھوئی جاتے ہیں وہاں پر آپ نے سپریٹ کرنا ہے خاص طور پر یہ جو ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی ہوتیاں اور نالیاں اور چھوٹے ہول گھٹر وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے سپریٹ کرنا ہے اور ہوفیلی یہ جو ریمیڈی ہے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ میک شور یہ ضرور کام کرے گی اور آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی یہ چیز جو ہے آپ نے بتائی ہے بہت زبردست ہے کیونکہ یہ میری آزمودہ ہے اکثر رات کو میں یہ اسی طرح سپریٹ کر دیتی اس کو اور آپ چاہیں تو اس کی گولیاں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گولیاں جو ہوتی ہیں وہ مجھے اتنی خاص نہیں لگتی تو وہ بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس کو پانی میں مکس کر لیں تو یہ گولیاں بن جائیں نہیں تو یہ پورڈر فارم کی صورتن بھی آپ سپریٹ کر سکتے ہیں میڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا چیلر پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتی ہوں اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ